بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں لکھر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے میٹی ایت کی ایک اور میٹی زبردست یمی انسٹنٹ ربڑی کھیر کی زبردستی ریسپی جو صرف اور صرف دس منٹ میں بنے گی اور وہ بھی کچن میں موجودہ چیزوں کے ساتھ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون چاولوں کو چار گھنٹے کے لئے بگو کے رکھ دیا تھا تو اس کا وہ والا پانی میں نے پینک دیا ہے اور اس کو اب ہم پکائیں گے یہاں پر چولی کی اوپر میں نے فرائی پینٹ رکھ دیا ہے اور اس میں ہس بھی ضرورت پانی ڈال دیں گے اور اس میں ہم یہ چاول ڈال دیتے ہیں اور فلیم کو آن کر کے اس کو ہم کوک کریں گے بلکل لو فلیم پر اس میں عبال آ چکی ہے تو جب تک چاول ہمارے پکتے ہیں تب تک ہم جلدی سے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر انسٹنٹ ربڑی کا مین انگریڈینٹ ہم لے لیتے ہیں بریڈ دو عدد میں نے بریڈ لیے ہے اس کے سائیڈ ہم کاٹ دیں گے اور اس کو اس طرح سے پیسز میں کاٹ کر اس کا ہم بریڈ کرم ریڈی کر لیں گے گرینڈر جار میں ڈال کر تو یہ دیکھیں بریڈ کرم ہمارا تیار ہو گیا ہے اور چاول چیک کرتے ہیں تو چاول بھی ہمارے کو کھو چکے ہیں بہت ہی اچھے سے کیونکہ ان کو میں نے بگو دیا تھا زیادہ دیر کے لیے چاولو کو ٹھنڈا کریں پھر اس کو بھی ہم گرینڈ کریں گے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ڈائی گلاس دودھ اور دودھ میں ہم شامل کر دیتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ملک پاورڈر اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں نہ ڈالیں لیکن اس سے زائے کا بہت یہ اچھا اور لا جواب سا آتا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور چولے کی اوپر رگ دیں گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں چھ ٹیبل سپون چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ میٹا ہے تو یہ دیکھیں دودھ میں خوبصورت سا عبال آ گیا ہے تو جیسی ہی دودھ میں عبال آ جائے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں وہ چاول جو ہم نے کک کر دیتے چاولوں کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور فلیم کو بالکل لو کر کے یہ ہلکی آنچ پر ہم چمچ چلاتے ہوئے ہیں اس کو پکائیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ نیچے سے لگے نہ تو یہ دیکھیں جی تقریبا تین منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں یلو فوٹ کلر ہاف ٹی سپون میں نے پانی میں گول دیا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے کلر کی اچھی طرح مکسنگ کرنے کے بعد ہم یہاں پر شامل کر دیتے ہیں اس میں وہ بریڈ کرم جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھ دیئے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اس میں ڈالیں گے ایک ساتھ نہ ڈالیں تو یہ دیکھیں چمچ سے مکس کرتے رہیں اور بریڈ کرم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے رہیں تھوڑی دیر میں یہ تک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ تک ہونے لگا ہے بہت ہی زبدست سا اس کا کلر اور اس کا جو ٹیکسچر ہے یہ دیکھیں تو بس یہ تقریباً پانچ اچھے منٹ ہو چکے ہیں اس کی یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو بن کر دیں گے ہماری ربڑی بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویڈیو اگر آپ کو ذرہ سے بھی اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیں اور ساتھی چنال کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بلے کے ان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس کی گارنشنگ کر لیں گے میں نے یہاں پر تھوڑے سے بادام ڈال دی آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی ہے ویسی بھی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست اور لا جواب ہے اید سپیشل اس زبردستی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیگ بھی دیجئے گا خوش رہیں خوش رکیں ربی زلجلال آپ کو شاد و آباد رکیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکی گا دوہوں میں یاد رکی گا اللہ حافظ